تشکیق کے کچھ آثار مجھے ضرور ان کے بشروعوں پر سب دن نظر آئے کون ہو تم لوگ؟ میں کہاں ہوں میں نے کہا میں رہو روی میں اردو بول گیا تھا البتہ مجھے کچھ اندازہ تو تھا کہ ہندوستانی ریاست تھی اردو ہندی تو بولی جاتی ہوگی پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو ادھیر عمر شخص نے کھڑی ہوئی سنجدگی سے پوچھا تو مجھے قدر اتمنان ہوا وہ بھی یہی سوبان جانتے تھے ان کے رنگت ساملی اور قدر جھلسی ہوئی محسوس ہوتی تھی عورت کا رنگ بھی ایسا ہی تھا تہم اس کے نقوشن دیدہ زیب تھے میں تو ایک مسافر ہوں بھٹکا ہوا مسافر میں نے کہا مسافر یا حکومتی جاسوس نوجوان نے تلخن نظروں سے میری طرف تکتے ہوئے تنزیہ کہا وہ میری ہی عمر کا تھا وہ لڑکی شاید اس کی بیوی تھی ادہر عمر ان کا کوئی بزرگ ہوگا حکومتی جاسوس میں نے سوال کے انداز میں تھو رہا نہیں دوست میں واقعی مسافر ہوں لیکن تم لوگ شاید الفا کے گوریلے ہو میرے موہ سے بے اختیار نکلا میں نے بری طرح چونکتے دیکھا نوجوان نے پھر مجھ سے کوئی سخت بات کہنا چاہی تھی کہ اس کے بزرگ نے اسے ٹوک دیا تو چھپ کر محمود مجھے بات کرنے تھے بہرا تجربہ کار آدمی تھا اس کے موہ سے محمود کا نام سن کر مجھے خوشی ہوئی تھی کوئی میں کسی مسلمان کھرانے میں موجود تھا ایک حسلہ افضا ہی نہیں بلکہ امید افضا بات بھی تھی مجھے خوشی کا احساس ہوا یہ خدشہ بھی جاتا رہا کہ ان کا تعلق الفا سے ایک ہو سکتا تھا تو مارے تلاشی ہم لے چکے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنے بارے میں سچ سے بتا دو بوڑے نے کہا الحمدللہ میں نے مسکر آ کر کہا میں بھی مسلمان ہوں میرا نام سہراب خان ہے میں پاکستان سے آیا ہوں ان تینوں کی آنکھیں چند سانیوں کے لیے پھیل گئیں ان کا رویہ ایک دم بدل گیا وہ مسکر آئے اور مجھے گلے لکا لیا مجھے حیرت عمیز مسررت نیان لیا بعد میں پتا چلا کہ یہ لوگ بنگالی مسلمان تھے عرصے سے آسام میں رہتے چلے آ رہے تھے بھوڑے کا نام نظام الدین تھا نوجوان محمود اس کا بیٹا اور لڑکی بہو یعنی اس کے بیٹے کی بیوی تھی ان کا ایک چھ سالہ بچہ بھی تھا جو سو رہا تھا لڑکی کا نام آئیشہ تھا انہوں نے مجھے کچھ کھانے پینے کو دیا نظام الدین نے مجھے یہاں کے متعلق کچھ تفصیلات سے آگاہ کیا مثلاً اس آسام میں 35 فیصدی مسلمان جن میں زیادہ تر بنگالی مسلم تھے آباد رہتے چلے آ رہے تھے باقی ہندو اور کچھ تعداد عیسائیوں کی بھی تھی باقی آزاد آسام کے ہامیوں یعنی فرنٹ آف آسامیو رائٹیڈ لیبریشن الفا والوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا ہمارے ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے سورا بیٹا گھرن نظام نے مجھے بتایا لیکن ہماری مسلم آبادی یہاں زیادہ مشکلات کا شکار ہے وہ کیسے؟ میں نے پوچھا محمود اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے مکان کے گوشے میں جا چکا تھا اور وہاں سے شاید باہر نکل گیا تھا ممکن ہے اسے کسی کام پر جانا ہوگا بس بیٹا کیا بتاؤں ہم تو تقسیم سے پہلے ہی کہ ادھر رہتے چلے آ رہے ہیں برسوں بیٹ چکے بھارت میں قوم پرست جماعتیں برسے اقتدار آتی ہیں اور ہم مسلمانوں کے لیے مسئبت شروع ہو جاتی ہیں حالکہ یہاں ہمارے ساتھ قدیمی بسنے والے ہندو سکھ عیسائی اپس میں بھائیوں کی طرح ہیں لیکن حکومت نہیں چاہتی کہ مسلم آبادیاں یہاں بڑھیں اس کے لیے وہ ایک سازج کے تحت بیرونی ریاستوں اور علاقوں سے ہندو لالا کر بسا رہے ہیں اور ہماری آبادیوں کو غیر قانونی قرار دے کر مسمار کیا جا رہا ہے پچھلے دنوں شاید تم نے اخبارات پڑھے ہوں بھارت کی قوم پرست برسے اقتدار پارٹی کے خلاف پورے ہندوستان کے مسلمانوں ہی نے نہیں بلکہ سکھ اور عیسائیوں نے بھی اس پر احتجاج کیا تھا اور اسے مسلم آبادی بلڈوز کلچر کا نام دیا تھا بھرا نظام اتنا بتا کر چھپ ہو گیا اس کا گلہ رنگ گیا تھا تقریبا ہر بھارتی استبداری حکومت وہاں کے مسلمانوں کا استحصال کرتے چلی آ رہی تھی یہ رویہ اور ظلم کوئی ٹھکی شپے بات نہیں تھی اب نئی آنے والی حکومت بھی بدقسمتی سے ہندو کوم پرست چبات تھی جو اب آسام میں بسنے والے 35 فیصد سے زائد مسلم آبادی کے ساتھ داروں گیر تھی میں نے ازراہ تجھوی کہا چچا نظام اب بس اللہ سے دعا کیجئے مظلوموں کا ایک وہی حامی و ناصر ہے اس میں کیا شک ہے سہراب بیٹھا وہ بولا ایک اسی کا تو آسرہ ہے لیکن چچا مجھے تو یہاں کے حالات کے بارے میں کچھ اور بھی پتا چلا ہے میں نے کہا وہ کیا بڑے نے میری طرف سوالیاں نظروں سے دیکھا جواب میں میں نے اسے الفا وغیرہ کے بارے میں بتا دیا تو ایک تلخ سیم مسکرہ ہٹ چلے بولا یہ لوگ بھی ہندو ہی ہیں اگرچہ ان میں کچھ دوسری قوم کے لوگ بھی ہیں مگر الفا میں ان لوگوں کی کچھ زیادہ ہی اہمیت نہیں بس افرادی قوت کی حد تک بات رہتی ہے یہ آزاد آسام کے حامی ہیں الفا کے سربراہ عربانی کا نام اروند راج خوا تھا ابھی اسی کے خاندان کے دو افراد جو بھائی بہن ہیں روی راج خوا اور اشنا راج خوا نے اس تنظیم کی باغ دور سنبھال رکھی ہے ان کا کہنا ہے کہ قومی بھارتی حکومت آزام کے قدرتی وسائل کا استحصال کر رہی ہے اور یہاں کے مقامی باشندوں کے مفاد کے لیے بہت کم کام کرتی تھے میں نے پرخیال انداز میں اپنے سر کو خفیف سی جنبیش تھی وہ کچھ نہ میں رکھ کر مجھ سے بولا بیٹا تم کہاں جا رہے تھے میری منزل رانگا مار ٹھیک ہے میں نے بتایا اس کے جھریوں بھرے چیرے پر حیرت اور مسرد کے ملے جلے آثار ابرے اور پھر وہ اسی لحاج میں پولا اچھا لیکن تمہارے پاس وہاں تک جانے کا کوئی بندوبست بھی ہے میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے بتایا ایک اشتی تھی میرے پاس بدقسمتی سے وہ ناکارہ ہو گئی میں نے محسوس کیا کہ بڑے کی آنکھوں میں کچھ اشتبہ انگیزی کی آثار ابرے ہیں میری طرف جھک کر نیچی آواز میں بولا بیٹا مجھ سے کچھ چھپا نہ مت سچ سے بتاؤ تم کہیں پاکستانی جاسوس ارے نہیں چچا ایسا کچھ نہیں ہے پھلا میں تم سے کیوں چھپاؤں گا میں نے اس کے بعد کارٹے ہوئے کہا اور پھر مجھے لگا کہ یہ میرا ہم ترت ہے تب میں نے مختصر الفاظ میں تھیرے تھیرے اسے اپنی ساری کتھاب بیان کر ڈالی کئی لحظوں تک اسے چپ سے لگئی تھی پھر گہری سانس خارج کرتے ہوئے دعایا بولا اللہ تمہاری مدد کرے اور فوضیہ بیٹی کو بھی اپنے حفظ و آمان میں رکھے میں نے زیرلب آمین کہا لیکن بیٹا یہ تو بہت بڑے خطرناک لوگ ہیں اور تم بھیڑیوں کے بھٹ میں داکل ہونے کی کوشش کرو گے تمہارے ساتھ ہی بھی رہی ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے چچا اسی نے اب تک مجھے کامیاب و کامران کیا ہے آگے بھی وہی مجھے نسرت عطا کرے کا میں نے پھر اس کی بات منکت کر ڈالی بے شک وہ بولا پھر تم ایک دو دن ہمارے ہاں مہمان رہو لیکن میں اپنے بیٹے محمود سے مل کر تمہیں رانگاں ماتھی تک پہنچانے کا کوئی بندوست کرتا ہوں میں اس بوڑے مسلمان کے جذبہ ہمدردی سے بہت متاثر ہوا اور بولا چچا تمہارا بہت شکریہ اللہ تمہیں جزا عطا کرے میں نہیں چاہتا کہ آپ میری وجہ سے کسی مشکل میں پڑھیں پہلے ہی آپ ہرگز نہیں اس بار اس نے میری بات کٹی تمہاری مدد کر کے ہمیں خوشی ہوگی بس ذرا یہاں کیا حالات ہی ایسے ہیں کہ کوئی ودیشی دیکھتے ہی لوگ خامقاہی شک شبے کی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگتے ہیں سارا محمود آ جائے تو میں اس سے بات کرتا ہوں وہ ادھر چاہے کہ کھیت میں منشی گیری کرتا ہے شام سے پہلے گھر آ جاتا ہے میں آئیشہ بیٹی سے تمہارے کھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں وہ جانے لگا تو میں نے اپنے دل میں کافی دیر سے پلنے والی ایک الچن کے بارے میں دریافت کیا کہ میں دریافت کے نارے جن کھنے پودوں کے جھنڈ کے قریب سویا تھا اور ایسی گہری نیند کے سپہر سے رات ہو گئی حتیٰ کہ یہ لوگ مجھے اٹھا کر ہم نے چھوپڑے مکان میں لے آئے مگر میری آنکھ نہیں کھل سکی آخر یہ کیا مہاجرہ تھا اس پر بڑا نظام مسکراتے ہوئے جواب میں بولا محمود اور میں نے تمہیں دیکھا تھا ہم تمہارے پیچھے تھے تمہارے مشکوک لگے تھے پھر تم تھک کر جب دریافت کنارے کہ قریب جس پودے کے گھنے جھنڈ ترے سوئے تھے اسے ہم ستی بوٹا کہتے ہیں اس کے پتے موٹر اور سبز رنگ کے زہریلے گودے سے بھرے ہوتی ہیں مگر یہ گودہ سام کے کارٹے اور زخموں میں لگانے میں ہر تنگے شفائی کا درجہ رکھتا ہے لیکن اس کی ایک خاص کی طور بھی ہے جو بھی اس کے قریب بیٹھا یا لیٹتا ہے اسے زبردست اونگ آ جاتی ہے یہ بے بوپ پودا ہے آدمی اس قطر گہری نیند سو جاتا ہے کہ جیسے اس پر بے ہوشی تاریخ ہو گئی ہو اوہو اچھا میں ہولی سینس دیا میں نے سردست خود کو کوٹری تک کی محدود رکھا تھا وہیں آئیشہ نے مجھے کھانا لاکر دیا وہ مجھ سے تھوڑا سا پردہ کرتی تھی میں زیادہ زیر یہاں رکنا مناسب نہیں سمجھ رہا تھا اگر یہاں سیاسی حالات ٹھیک ہوتے تو میں اپنا خود ہی کوئی بندوبست کرنے کی کوشش کرتا رکم میرے پاس تھی جو مجھے شینہ سے حاصل ہوئی تھی یہ بھارتی کرنسی کی شکل ہی میں تھی شام کو محمود کھر لوٹا اپنی کوششری سے باپ بیٹے کو باتیں کرتا سن رہا تھا کچھ باتیں سن پایا اور کچھ نہیں مجھے یہی لگا کہ محمود مجھ سے کچھ بیزار اور ڈرا ہوا ایسا تھا بڑے نظام نے اسے میرے بارے میں سب بتا دیا تھا یہاں حکومتی جاسوس ہی نہیں بلکہ روی راج کھوا اور اشنہ راج کھوا کے مخبر بھی عام لوگوں کے بھیس میں منڈلاتے رہتے ہیں محمود باپ سے نیچی آواز میں کہہ رہا تھا اگر کسی نے اسے یہاں ہمارے پاس دیکھ لیا تو ہم دونوں طرف سے مصیبت کا شکار ہو جائیں گے اسے یہاں سے جلدی چلتا کرنا پڑے گا محمود کی بیوی آئیشہ بھی وہاں موجود تھی وہ بھی اپنے شوہر کی تائید میں بوڑے سسر سے بولی مودہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے اببا جی ہم غریب لوگ ہیں اس کی وجہ سے کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں آہستہ بولو مجھ پتہ ہے برا نظام بولا کل صبح تک میں اسے روانہ کر دوں گا ویسے جو کوئی ایسا آدمی نہیں ہے مگر اببا جی اس کا ان لوگوں کو یقین کب آئے گا محمود باپ سے بولا اچھا اچھا ٹھیک ہے سبح بولے نے دے بوڑے نے کہا ان کی نشست برخواست ہو گئی میں اسی طرح خاموشی سے پڑھ کر سوتا رہا صبح ہوئی مجھے چائے اور کھی والی روٹی دی گئی میں نے ان میں سے کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں نے ان کی اپنے متعلق رات والی گفتگو سن لی گئے بعد میں نظام نے مجھے ساتھ آنے کو کہا میں اس کے ہمراہ باہر نکلا تھوپ نکلی ہوئی تھی ہلکی سردھاوا چل رہی تھی وہ مجھے قسم سے باہر ایک کھاڑی پر لے آیا یہاں میں نے چند کشتیاں دیکھی لوگ باغ بھی تھے یہ سب مچہرے اور کرائے پر کشتیاں دینے والے تھے ایک جگہ رکھ کر نظام نے مجھ سے کہا دیکھ سو رہا بیٹا میں تجھے یہاں سے خدا حافظ کہوں گا لیکن میری بات غور سے سن کہتے ہوئے اس نے سامنے اس چھوٹی سی بندرگاہ کی طرف اکھڑی مچان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ دیکھ رہا ہے نا بانس اور چھپر کی مچان یہاں ہندو رام راج میں لے کہا آدمی تو اچھا ہے مگر ذرا کاروباری ہے اگر تم اسے ٹھیک چھاک پیسوں کا لالچ دی دو تو یہ تمہاری رازداری کے ساتھ مدد کر سکتا ہے یہ در حقیقت ایک کشتیبان ہے تمہارا بہت شکریہ چچا کہتے ہوئے میں نے بڑے نظام کو اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کر دینا چاہے مگر اس نے نفع میں سر ہلایا اور مجھے خدا حافظ کہہ کر تیز تیز قدموں سے واپس مڑ گیا میں نے گہری سانسلی اور مچان کی طرف بڑھنے لگا مچان چار لمبے بانسوں پر استادہ تھی نصف کنارے اور نصف دریا کے اندر اس کے پاس نے مجھے ایک بڑی سید دخانی لانچ نظر آئی جس کی چمنی خاموش تھی اس پر بوریاں اور لگڑی کی پیٹیاں لا دی گئی تھی نہ جانے رام راج خود کدر تھا پیسے بڑے نظام نے مجھے اس کا ناک نقشہ نشانی کے طور پر سمجھا دیا تھا میں وہاں قریب پہنچا خلاصیوں اور مزدوروں نے مجھ پر ایک اچھر تھی سی نظر ڈالی پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے مچان کے قریب ہی مجھے اکمہ بھونس کی ایک چھوپٹی سی دکھائی تھی اس کے پاس کوئی کھری چار پائی پر بیٹھا گڑ گڑی جمانے میں مصروف تھا اس کی گون میں ایک ریجسٹر کھلا پڑا تھا ہاتھ میں کلم تھا وہ کچھ حساب کتاب میں مگن تھا مجھے یہی رام راج لکھا کھٹا ہوا جسم سیاہ رنگت سرگنجہ خدر کی دھوتھی اور کمیز اس پر موٹی سی صدری وہ چالیس پینتالیس سالہ شخص تھا آنکوں پر سیاہ موٹے فریم کی آنک لگی ہوئی تھی میں اس کے قریب پہنچ کر کھولے سے کھنکارا اس نے جو کر سر اٹھا کر مجھے دیکھا تب ہی مجھے حیرانی ہوئی کیونکہ اگلے ہر میں اس نے کچھ پوچھے بغیر ہی مجھے یوں پاس بیٹھنے کا کہہ دیا جیسے وہ مجھے برزوں سے جانتا ہے چار بھائی خاصی بڑی تھی میں قریب بیٹھ گیا میں بھی تو اسے بات کرتا ہوں ذرا آج کا حساب لکھٹا لوں وہ دوبارہ ریجسٹر میں کھو گیا میں بھی خاموش رہا مجھے اندازہ تو ہوا کہ اس کے لیے روزانہ کے معمول کی بات تھی وہ بھی مجھے دیکھتے ہی سمجھ گیا ہوگا کہ میں کوئی مسافر ہوں اور اس سے کیا چاہتا ہوں چند منٹ خاموشی میں بیٹھ گئے پھر وہ ذرا زور سے کھانسا اور ریجسٹر بند کر دیا کلم کھان پر اٹکایا اور میری طرح غور سے دیکھ کر بولا ہاں بھائیہ مسافر ہو جی ہاں کہاں جانے کی ہو رانگا باٹی قسمت تو بہت اچھی ہے تمہاری جو لکشمی بند کر سیدھا یہاں چلے آئے پھر وہ اپنی انک اتار کر بولا دام کی بات ہو جائے بلکل میں مسکور آیا پورے تیس ہجار لگیں گے مجھے منظور ہے وہ ناک سے انکارہ یہ صرف بھاڑا ہے راستے میں کھانے پینے کہ سات ہجار الگ بیماری سماری میں پانچ الگ ہوں گے راستے میں کسی خرابی یا گلووں سے بحث مباحثے پر پانچ ہجار الگ بولو تو منجور ہے یہ گلووں سے نہ جانے اس کی کیا مراتی شاہد سیکیورٹی محافظوں وغیرہ سے تھی البتہ بڑے نظام نے اس بنیے کے متعلق درست کہا تھا یہ واقعی لالچی تھا مجھے پچتاوا ہوا کہ میں نے کرائے سے متعلق ہچر مچر سے کیوں کام نہیں لیا اور فوراں راضی ہو گیا ایسا لالچی آدمی وفادار ہوتا ہے نامخلص اپنے مفاد کے خاطر پنسوانے میں بھی دیر نہیں کرتا تب پھر میں بھی سودے پازے پر اتار آیا اور بولا یہ تو بہت زیادہ ہو گئے تیسہ زار تک تو ٹھیک تھے ایک پائے بھی کم نہ ہوں کے بیڑو وہ مکاری سے بولا تم نہیں جانتے کہ یہ کتنا خطرنا کام ہے ایک ودیشی کو ایک سے دوسرے کھاٹ اتارنا کیا کاغجات وغیرہ ہیں تمہارے پاس میں نفی میں سر ہلا دیا وہ مکارانہ ہنسی سے بولا تو پھر ایک لاکھ بھی کم میں بھائی کہو تو بندو بس کر ڈالوں ورنہ کسی اور کو دیکھ لو پر انتو بتا دوں میرے سوا کوئی اور یہ کام نہیں کرے کا اس کی بات غلط نہیں تھی میں تو اسی لئے بھاؤ تاؤ پر اترا تھا کہ کہیں یہ کمبخت مجھے سہل سمجھ کر اور زیادہ پیسے نہ بڑھاتا رہے اس کی ادھر ہی بریک لگی رہے لہٰذا تھوڑی ہچر مچر کے بعد میں نے ہامی پھر لی اس نے نصف رقم ایڈوانس لے لی مجھے پاس ہی ایک مہری میں بھیج دیا گیا کہ میں ذرا وہاں آرام کرلوں کیونکہ کشتی رات کو بار خون کے بعد ہی روانہ ہوگی ابھی شام ہوئی تھی وہ خود کشتی کے ساتھ ہوتا تھا تین خلاصی دو انجن روم کے مزدور اور ایک ملازم ہمراہ ہوتا تھا مہری اس کی ہٹ نمہ مچان کے ذرا اکم میں ہی تھی میں وہاں چلا گیا اندر مہلازم فرشی بستر بیچا ہوا تھا پھونس کی تنگو تاریک سی کوٹری تھی ایک ہی کھڑکی تھی میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا میں دروازہ تھوڑا سا کھلا رہنے دیا تھا یہاں سے باہر کا مقدور بھر منظر نظر آنے لگا میں ادھر ہی گھورتا رہا یہاں سے ایک منظر دریا کے کرارے کا اور پار میں سرسبز پہاڑی چھوٹیاں دکھائی دیتی تھی دوسرے رخ پر کھیت اور جنگل تھا کھیت چائے ہی کا معلوم ہوتا تھا وہاں تک کہہار مزدور سورج کے غروب ہوتے ہی اپنا کام اور پتیوں سے بری ٹوکریاں سمیٹنے میں مصروف تھے ان میں مرد اور عورتیں دوروں ہی تھے میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر آدھا کیا کہ کام آسانی سے بن گیا تھا دیکھا جاتا تو آسان سے رانگا ماتی وغیرہ جانے کا یہ کرایا کچھ زیادہ نہیں تھا منزل تک پہنچنے کا میرے لیے آخری موقع اور مرحلہ تھا میں ابھی اس لالچی بنیے کو پھیلی کھاڑ کے بارے میں نہیں بتایا تھا کہ در حقیقت میری وہی اصل منزل تھی کرائے میں اضافے کے ڈر سے نہیں وہ تو اس نے وہی لینا تھا جو اس کا طریقہ کار تھا بس میرا دل نہیں کیا کہ اس لالچی بنیے رام راج کو پھیلی کھاڑ کے متعلق کوئی بھنک بھی دوں بعد میں اس کا مصمت نتیجہ پہ برامت ہو گیا اور میں خود ہی کو اپنی اکلمندی کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکا ہوا یوں کہ ابھی مجھے نصف گھنٹا ہی ہوا تھا ٹھیک مزدور ٹائپ آدمی چائے کا ایک بدوزہ مگ لیے اندر آ گیا وہ مجھے تھما کر چلتا بنا میں نے چائے پی چائے بیرحال اچھی تھی خوشبودار اور خوشزائقہ دفتان قریب کھاڑی پر کسی لانچ کا بگل زور سے بچا میں نے کوئی توجہ نہیں دی مزید تھوڑی دیر بیچ چلی تو اچانک میں چونک پڑا مجھے بھاری قدموں کے ساتھ اس حاجہ میں ایک سے زائد لوگوں کے باتیں کرنے کی آوازیں بھی آنے لگیں پھر کسی نے باواز بلند تھکدار کہہ کر آواز لگائی پہلے تو میں سمجھا شاید کچھ لوگ میری مہڑی کے قریب ہیں لیکن دروازے سے ذرا جھانکا تو چار پانچ وردی پوش افراد جن میں دو کے کاندوں پر جدید اور طاقتور دور بین رائفلے چھل رہی تھیں ٹھکی دار بنیے کی مچان کے پاس کھڑے نظر آئے شام رخستی پر تھی اور روشنی کر دی گئی تھی میں مہڑی سے باہر نکل کر تاریکی میں سرک آیا اور چھپ کر ان کی باتیں سننے لگا کیونکہ اتنی دیر میں رام راج ہاتھ جوڑے خوش آمدی ٹٹو بنا ان کے سامنے آنکھڑا ہوا تھا مائی باپ کیا حکم ہے وردی میں افسر اور دراز کا نظر آنے والے آدمی نے رام راج کو پہلے تو غسیلی نظروں سے کھورا پھر کھڑکدار لاہج میں بولا خمی بتا چلا کہ تُو نے وہی پرانا کام شروع کر دیا ہے مائی باپ یہ تو میرے باپ داداؤں کا کام ہے بھلا میں شٹ اپ مائی باپ نے اس کی بات کاٹ کر اسے گھورک دیا تھا ہم اس کام کی بات نہیں کر رہے ہیں انسانیہ سمگلنگ کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے پھر ودیچیوں کو پار لگانا شروع کر دیا ہے لگتا ہے اب تیرا ہمیشہ کے لیے روٹ پرمٹ اور لائسنس کینسل کرنا پڑے گا رام 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 مائی باپ یہ کس نے آپ کے کان بھرے ہیں میرے خلاف رام راج اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہو بولا اب سمجھا یہ جرور اس تیرو لال کا کام ہوئے ہے اسے تیندو پتوں کا ٹھیکہ نہیں ملانا میں نے زیادہ بولی دے کر حاصل کر لیا تھا ٹینڈر اس لیے بکواس بن کر اپنی ابھی ابھی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ایک مشکوک آدمی کو تم سے بات کرتے دیکھا گیا ہے مائی باپ یہاں تو جانے کتنے کاروباری لوگ گفتگو کے لیے آتے رہتے ہیں ہمیں تلاشی دو سنا ہے تم نے پیچھے ایک اندھیری کوشڑی بھی بنا رکھی کے یہ بات ہے مائی باپ آجاؤ دکھائے دیتا ہوں کہتا ہوا رام راج ان سے پہلے آگے بڑھا وہ بھی اس کے پیچھے تھے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا رام راج چلایا اوے مجیو جلدی آ صاحب لوگوں کو جھوپڑے کی تلاشی لینے گئے وہی آدمی جو میرے لیے چائے کم مگلایا تھا دھوڑا آیا رام راج کے اس طرح زور سے چلانے پر میں سمجھ گیا تھا کہ اس نے دراصل مجھے ہوشیار اور خبردار کرنے کے لیے ہانک لگائی تھی کہ میں ذرا دیر کے لیے ادھر ادھر خو جاؤں ذرا دیر بعد وہ سب تلاشی لے کر واپس لوٹ گئے پتہ چلا کہ وہ انڈین بارڈل سیکیورٹی فورسز کے اہلکار تھے موٹر بورٹ پر آئے تھے اور واپس اسی میں چل گئے تھے صاحب باس تو انہوں نے اچھا کیا جو نکل گیا میں نے اسی لیے زور سے ہانک لگائی تھی ان کے جانے کے بار رام راج مجھ سے بولا چلا بیسی وقت ان گلووں سے خلاصی کروانے کے پانچ ہزار اور نکال دیکھا نہیں میں نے تیری خاطر کتنا بڑا رسک لیا تھا اس تیرو لال کے بچے کو تو میں ابھی دیکھ لیتا ہوں میں نے مزید پانچ ہزار اسے تھوا دی گئے بات اس کی غلط نہیں تھی میری بیچہ سے اس کا اپنا معاملہ خراب ہو چلا تھا مجھے حیرت تھی کہ اچھا بھلا چائے کی ٹھیکی داری اور لانچ میں مچھلی چھینگو کا کاروبار کرنے والے اس آدمی کو یہ خطرناک کام کرنے کی کیا ضرورت تھی شاید یہ پیسے کی ہرس و تمہ کا ہی شاکسانہ تھا مجھے کو اس نے آواز دے کر بلائے اور کہا ذرہ جا کر رستم کو تو بلالا آج اس سالے تیرو لال کو مزا چکاتا ہوں میں نے اسے منع کر دیا اور بولا ٹھیکے دار جی ابھی اسے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کوئی بھاگا تھوڑی جا رہے ہیں بعد میں اس کے ساتھ حساب کتاب کر لینا اس پر مجھو نے بھی میری ہاں میں ہاں ملائی اور بولا یہ ٹھیک بولتا ہے صاحب یوں بھی رستم اس وقت نہیں ملے گا وہ اپنی پتنی کو لے کر کالی ماں کے مندر گیا ہوا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے یہ سالے وردی والے میرے آگے پانی بھرتے ہیں میرا کیا بھی گاڑ لیں گے ان کے افسروں کو بھی میں کھلاتا پھلاتا ہوں رام راج غرور سے بولا بلکل بلکل میں نے تائد کی جو لگڑی کے گیون کیا کب میں ایک چھوٹے سے اسٹور کے قریب تھا خود رام راج گیون کے اندر اپنے ایک دبلے پتلے ملازم کے ساتھ تھا واقعی تین خلاصی اور دو بوائلر مین اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے